اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سیزا لینڈ کی سیر کرانے والے ہیں لیکن دوستو حسب ممبول سب سے پہلے آپ اندر خواست ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ جائے دوستو بغیر وقت ضائع کے آئیے ہم کل میں ہیں اپنی ویڈیو دیتا سویزا لینڈ بستی یوروپ کے جنوب میں پہاڑوں سے گیرا ہوا ایک ملک ہے اس کے مشرق میں آسٹریا مغرب جانب فرانس شمال میں جرمنی اور جنوب میں اٹلی ہے شمال سے جنوب تک فرحزین دو سب دیس کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک دین سو پچاس کلومیٹر تک تھیلی ہوئی ہیں ملک کا ساٹھ ہی تدیسہ الفس کے پہاڑوں اور واتھیوں سے گیرا ہوا ہے ملک کے اس حصے میں بہت ہی کام تعداد میں عبادی ہے اور ملک کے دوسرے سے بھی چھوٹی بڑی پہاڑوں پر مشتمل ہیں چالیس ہزار دو سو پچاسی مربع کلومیٹر رکبے کے ساتھ یہ ملک دنیا بھار میں ایک دو چھوٹیز میں نمبر پر آئے اور عبادی تقریباً پچاسی لاکھ آئے جس کی بدولہ سویزہ لینڈ دنیا میں نائنٹی نائن نمبر پر شمار ہوتا ہے دوستو سویزہ لینڈ کی طریق کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سویزہ لینڈ پر کبھی کتی ملک نے حملہ نہیں کیا اور نہ ہی سویزہ لینڈ نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کی ہے سویزہ لینڈ پر ایک ہندرہ سو سالوں میں کبھی کسی جنگ میں اشخان نہیں ہوا اور نہ ہی جنگ کے لیے آسے کسی ملک کی حمایت کی ہے شروع میں یہ ملک پر چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی صورت میں وجود میں آیا جو کہ ایک مشترکہ صدار کی زیرے نگرانی میں ہوتے تھے وہ صدار اس گروہ میں پیدا ہونے والے مسائر کا حل اور فیصلات بنانا کرتے تھے جوری، شویز اور انڈر والڈن بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے سب نے ملکر آزاد اور خود مختیاری آسد بنانے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ انہوں نے وہاں موجود حفظ برگ قبیلے کے بڑھتے ہوئے اسر و رسوف، طاقت اور ان پر بیجا قبضہ کرنے کے اور ان کے لوگ کو غلام بنانے جانے والے عوام کے بعد کی حقہ یہ حفظ برگ وہی کفاندان تھا جس نے آسکرہ پر کئی برس کی عمر کی اور آج بھی ان کی شاخیں ریمپورڈی، البرٹی اور تو تغیید یہ حفظ پر کے نام سے اپنا وجود قیم رکھے ہوئے ہیں دوستو یکمہ گاست 1291 میں ان دینوں قبولیوں نے مل کر ایک مہدہ کیا جس کے بعد سویزر لینڈ کا وجود قیم ہوا آہستہ آہستہ مزیدی رکھے سویزر لینڈ کے ساتھ شامل ہوتے گئے سولہ سو افتالیس میں یورپ کے دیگر کئی ممالک نے تحریری طور پر سویزر لینڈ کو آزاد کر لیا اس تحریری معاہدے کو بسٹ پالیا کے امن کا نام دیا گیا جس کے بعد مزید علاقے اس میں شامل ہوتے گئے 1758 میں فرانس نے سویزر لینڈ پر حملہ کر دیا اس وقت فرانس کا حکمران نپولن تھا اس نے بہت سے گوانین کو تبدیل کر دیا تھا 1815 میں سویزر لینڈ نے اپنے آپ کو فرانس سے آزاد کرار دیا اس موقع پر بہت سے ممالک نے اپنی رائے کا اظہار یوں کیا کہ فرانس سے ہونے والی جنگ میں سویزر لینڈ غیر جانبدار تھا جہادہ فرانس کے حملے اور قبضے کو غلامی نہیں مانا گیا ملک میں اس عرصہ کے دوران خانہ جنگی ہوئی جس کے بعد سویزر لینڈ میں اٹھارہ سو اٹھالیس میں آئین قائم ہوا جن میں مزید درمی سویزر لینڈ نے وائلڈ وار وان اور وائلڈ وار ٹو کے دوران کسی بھی ملک اطرافے جانگ نہیں کی تھی دوستو سویزر لینڈ کی خیاد جانبداری کا اندازہ آپ اس پاس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قیام کے ستاون سال بعد تک سویزر لینڈ اس کا رکھوں کو نہیں بنا تھا دوہزر دو میں سویزر لینڈ نے اقوام متحدہ کی رکھنیاں تحاصل کی تھی سویزر لینڈ کی 33.3 فیصد آبادی رومان کیتھولک 24.9 فیصد سویلن جات 5.8 فیصد دیگر مسیح جرکوں 5.1 فیصد اسلام 2.9 فیصد دیگر مذہب سے تعلق رکھتی ہے جبکہ 23.9 فیصد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے تو ناظرین آئے ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے موضوع کی طرف جو کہ سویزر لینڈ کے جہاد فریدنے کے پر ہے دوستو آج سے کچھ دن پہلے ہی سویزر لینڈ کے موجودہ وزیر آدم نے کچھ دنگی جہاد فریدنے کا ارادہ کیا یہ سنکار پورے سویزر لینڈ میں ہنگامہ برپا ہو گیا عوام اپنے وزیر آدم جس کا نام مسوطی تری ہے پر شدید خوصہ کر رہی ہے کہ جب ہماری جنگی دنیا کے کسی ملک کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمارا کوئی دشمنہ تو ہمیں جنگی جہاد فریدنے کی کیا ضرورت پیش آئی اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کام کے لیے پانسو بلینڈ ڈائرل خرش کریں عوام کی اس حضرت امر کو دیکھتے ہوئے سویزر لینڈ کے میں ووٹ کرنے کا فیصلہ کیا جہاں جناب جہاد کی خریداری پر عوام سے ووٹنگ ہوگی یہ ترکی آفتہ ملکوں کے فیصلے ہیں جبکہ اگر ہم وطن عظیب کی بات پیریں تو کیا کہنے اس کے اول تو ہم عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اور اگر پتہ چل بھی جائے تو کون جانے ہماری مردی یہاں وہ ہوگا جو انہیں پسند ہوگا تو دوستو تو آج کی ویڈیو اپنے ایک ستام کو پہنچی مجھے دیجئے اجازت انشاءالہ میں سے ہیں اگلی ویڈو میں اللہ حافظ